انتہائی توجہ کے ساتھ نبی حریرہ تھا قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایو الناس قد فرد علیکم الحج فوجو فقال رجوع اکن آمین یا رسول اللہ فساکتا حد تقالہ السلام فقال لوکون تنام لبجبت ولمستقاتم حضرت نبی حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب حاج فرض ہوا نا حاج فرض ہوا تو بجہ کے ساتھ جب حاج کی فرضیت آئی تو میرے آقا نے فرما یا ایو الناس قد فرد علیکم الحج فوجو اے لوگو تم پر حاج فرض کیا گیا ہے اب حاج کیا کرو ساتھ آشان مصطفیٰ میرے آقا نے فرما یا ایو الناس قد فرد علیکم الحج فوجو اے لوگو یا ایو الناس اے لوگو قد فرد علیکم الحج فوجو تم پر حاج فرض ہو گیا ہے اب حاج کیا کرو اب حج کس کا مجمع ہے صحابہ کا پیارے مصطفیٰ نے فرمایا تم پر حج فرض کر دیا گیا اب حج کیا کرو ایک شہابی حضرت اقرابن حابس حضرت اقرابن حابس نے یا رسول اللہ اکنلہ آمین یا رسول اللہ کی ہر سال فرض ہے اکنلہ آمین یا رسول اللہ کی ہر سال فرض ہے حضور خاموش ہو گئے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ اکنلہ آمین کیا ہر سال فرق ہے حضور خموش رہے پھر پوچھا یا رسول اللہ عبداللہ آمین کیا ہر سال فرق ہے آپ میرے آقا بولے حضور اللہ لو قلتو نام لوجبان اگر میں تیرے پوچھنے پر ہاں کر دیتا تو ہر سال ہی فرق اگر میں تیرے پوچھنے پر ہاں کہہ دیتا مجھے اتنا لمبا جمعہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں کہ یا ایوہ نا کل پھولے دالی کل حل دفی کل نسانات اے لوگو تم پر ہر سال ہر فرق کیا گیا ہے مصطفیٰ کو یہ پورا جملہ بولنے کی بھی ضرور ہے نہیں حضور نے پھولا لو قلتو نام لوجبان اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال فرق ہو جاتا حضور نے پھولا لوگو تم پر ہر فرق کیا گیا صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہر سال مطلب یہ کہ کیا ہر سال یا صرف زندگی میں ایک مرتبہ زندگی میں حد ہے صاحب حسیت صاحب استطاع پر ایک مرتبہ تو صحابی کے پوچھنے کا مطلب تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال یا ایک مرتبہ یا ری آقا خاموش رہے دوسری مرتبہ پوچھا پھر خاموش رہے دوسری مرتبہ میرے آقا نے کہنا لو قلت و نام لباجبت اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال حد پر خل جاتا اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ عشق کا فیصلہ کیا ہے رب کا فیصلہ کیا ہے رب کا فیصلہ کیا یہ ہے کہ ہر سال فرق کروں اگر یہ ہے تو پھر مصطفیٰ نے یہ کیوں فرمائے اگر میں ہاں کہتا لو قلت و نام لباجبت اگر میں مصطفیٰ ہاں کہتا ہر سال فرق ہو جاتا اگر عشق کا فیصلہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ فرق کرنا ہے تو پیارے مصطفیٰ نے یہ کیوں فرمائے کہ اگر میں ہاں کہتا تو خرد ہوتا اور اگر عشق کا فیصلہ یہ ہے کہ ہر سال ہی فرق کرنا ہے تو پھر میرے مصطفیٰ نے یہ کیوں فرمائے ارش کا فیصلہ کیا ہے ہر سال یا زندگی میں ایک مرتبہ جو بھی ارش کا فیصلہ ہے پھر مصطفیٰ نے یہ کیا فرمایا اگر میری زمان سے ہاں نکلتا اگر میں ہاں کہتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اندہ نے ایک پیارات کا مالک بنایا ہے اپنے حبید کو کہ پیارے مرزی تیری ہے محبوب مرزی تیری ہے چاہو تو ہر سال فرض کرتا چاہو تو ہر سال فرض کرتا